موسیقی 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 وزیر آزم شہباز شریف کا رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا فیسلہ رمضان پیکج کا حجم ساڑھے ساتھ عرب سے بڑھا کر ساڑھے بارہ عرب روپے کر دیا موسیقی وزیر آزم کا درہ قاربی مزید وسیع کرنے کا حکم کہا زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچایا جائے ابتدائی طور پر بارہ سو موبائل پوائنٹس اور تین سو مستقل پیکج ریلیف مراکس قائم ٹرک مختلف علاقوں میں بھی غریب عوام کو سستی اشیاء خورنوش پہنچائیں گے آٹے پر فی کلو ستتر اور گھی پر ستر روپے فی کلو سبسیڈی دی جائے گی وفاقی قبینا کی تشکیل کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت مکمل پہلے ملہرے میں پندرہ سے بیس گزرا کے حل پر اٹھانے کا امکان زرائے کے مطابق نیجی بینک کے سربراہ محمد اورنگزیب کو مشیر خزانہ بنایا جا سکتا ہے ڈاکٹر شمشاد اختر معاونیں خصوصی ہوں گی اتا تارڑ کو اطلاع طول شریعات اور مصدق ملک کو وزیر طوانائی بنانے پر غور مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ مسلمی قنون نے مزید نو نام الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیئے سیرافزل تارڑ، بشرا برٹ، ہما چختائی، مہجبین عباسی، گلنات شہزادی کے نام شامل شمائلہ رانہ، مریم اکرام، شازیہ فرید اور سیدہ آمنہ بدون کا نام بھی مخصوص نشستوں کیلئے بھیج دیا گیا نولی کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی ستائی سیٹے حاصل ہوئیں الیکشن کمیشن نے فیرس میں نام ختم ہونے پر مزید نام مانگے تھے سیاسی اتحاد ملکی ضرورت ملک کے مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا پاکستان مسلمی نون کے رہنما بلال ازر قیانی کی نیوز بریفنگ بولے آر ایف الوی نے پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا انتخابات پر واویلہ پی ٹی آئی کا طرح انتیاز ہے امید کرتے ہیں یہ صدر جائیں اور سیکھ جائیں آپ کا خیال ہے مواشی مسائل سے نمٹنے کے لیے بننے والی حکومت کو روکیں گے تو یہ غلط فہنی ہے بارش برسانے والا نیا سسٹم بلوچستان میں فعال گوادر میں ایک بار پھر بادل برس پڑے رات سے جاری بارش سے نشیبی علاقے زیریاب طربت میں مصردار بارش سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنا لگی صوبے کے مختلف ازلام میں بارشوں کی پیشکوئی گوادر، کیچ، جوانی، پسنی اور دیگر شہروں میں گرچوں میں کے ساتھ بادل برسیں گے ندی نالوں میں تغیانی کا خرشہ موصل کی خبر دینے والوں نے قیبر پکتونکوا کے مختلف علاقوں اسلام آباد اور مری میں بھی بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا بلوچستان حکومت کی بارش سے متاثر افراد کو نقصانات کی ازالے کی یقین دہانی وزیر علیہ بلوچستان سے افراز بکتی کی اسلام آباد میں سعودی زفیر سے ملاقات میڈیا سگفتگو میں کہا گوادر کے متاثرین کی امداد کے لیے سعودی رکھ بھی طرف سے اندادی سامان فراہم کر رہی ہے محولیاتی تبدیلی سے پاکستان اور بلوچستان متاثر ہو رہا ہے محولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دمات اٹھائیں گے کراچی میں بادلوں نے رنگ جمع دیا کئی علاقوں میں ہلکی بارش چھڑی ہوائیں چلنے سے موسم کشکوار ہو گیا صدر اولڈ سٹی ایریا شارعہ فیصل پر رمجھم گلچن ممار گلچن اقبال اور پی ای سی ایچ ایس میں بھی بادل برسے نازم آباد اور اطراف کے علاقوں میں بھی موداباندی چیف میٹالوجس سردہ سے فراس کہتے ہیں شہر میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں آج صرف موداباندی کے مکانات ہیں کل بھی مطلع جزبی عبر آلود رہے گا رمزاد المبارک سے منافع خوروں کی منمانیاں روچ پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشوبہ اضافہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں دھوپنا اضافہ ادرک لیسن پیاز اور ٹیمارٹر غریب کی پہنچ سے دور شملہ مرس کی قیمت بھی آسمانوں پر پہنچ گئی چھسو سے آٹھ سو رپے کلو میں فروغ کجوروں سے کیلہ اور خرموزے کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں شہری سلافہ احتجاج آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کوئی فرق نہیں پڑا بھئی ویسے کی ویسے میں گئی ہے کوئی فرق نہیں پڑا جی سو رپیہ سیربیہ مطر سے ایک سو بھی ہو گئے نہیں آلو پچاس رپے تھے آج کل ستر پہ جا رہے ہیں دو سو رپے کی چیز ہے نا وہ ڈائی سو تیم سو کی ہو گئی ہے حکومت کے سستے اتوار بازار بھی مہنگے لاہور میں سو رپے کلو فروغت ہونے والا پیاز دو سو پچاس رپے کلو فروغت ہونے لگا اسلام آباد میں قیمت تین سو تیس رپے کلو تک پہنچ گئی شہر اقتدار میں لحسن پانچ سو چالیس ٹیمارٹر ایک سو ساٹھ لیمو پانچ سو چالیس رپے کلو فروغت ہونے لگے بیف سات سو مٹن کی قیمت چودہ سو رپے تک پہنچ گئی پاکستان میں پہلا روزہ منگل کو ہوگا یا بھد کو ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روئت حلال کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں طلب اجلاس کی صدارت جیرمن روئت حلال کمیٹی عبدالخبیرہ ازاد کریں گے زونل کمیٹیوں کے اجلاس مقررہ کردہ مقامات پر دیکھنے پنزاب میں جیل قیدیوں کی سہولت کے لیے بڑا فیصلہ بنظیر انکم سپورٹ میں ریجسٹرٹ کیا جائے گا ریجسٹریشن کا عمل شروع ساٹھ ہزار سے کم آمدنی والے ملازمین کو بھی ریجسٹرٹ کیا جائے گا قیدی جیلوں میں بھی یوٹریٹی سٹورز پر بھی پچاس فیصد ریائد حاصل کر سکیں گے آئی جی جیل خانہ جات کہتے ہیں ایک ہزار افراد کی ریجسٹریشن کی جا چکی ہے دس ہزار کے قریب قیدیوں اور ملازمین کی ریجسٹریشن ہوگی ہے کراچی کے جنہ سپتال میں سہولیات کا فقدان ایمرجنسی میں ڈریپ سٹینڈ نایاب مریض کے اتماردار ڈریپ ہاتھوں میں اٹھا کر کھڑے رہنے پر مجبور انتظامیہ کو بار بار کہنے کے باوجود بھی ڈریپ سٹینڈ نہ مل سکا شہری نے اپنی اور اہلیہ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی